کرتا پرک نرپاو نرغیت اکال مورد اجونی سیبھم گل پرسات راجن میں تورا جا کہی ہے پومن میں پومان تھاکر میں تھکرائی تیری کومن سر کومان پتا میرو بڑو تنی اگمہ اُستت کبن کری جائے کرتای تیک رہ بسمہ پتا میرو بڑو تنی اگمہ اُستت کبن کری جائے کرتای تیک رہ بسمہ جگہ جگہ اٹال شبد ست گروہ تن تن گروہ کرن ساہب جی گروہ پادشاہ جی دی اپار بکشش سویر سمیں اسین ست سنگت ماند رہے ہاں آج تن گروہ تیک بہادر پادشاہ وہ نام دے دن جان شین بہت پیارے سکھ بھائی مدی داس جی بھائی ستی داس جی بھائی دیالہ جی چاندنی چونک بھی خیر دلی کو دوالی دی اندر آج دے دن تباریخی طورتی جام شہادت بھی نین ہے انہاں دی شہادت میں اسی یاد کرانگے سکھی وراست دیوچ جتھے انیکاں بیشکیمتی نگی میں مانک تباریخ داشنگار میں سروت دیوچ ایوی ایک بڑی لاسانی تے اگمی کٹنا ہے سواج دن ہے انہاں شہادتانو یاد کرن دا شہیدتان دے چرنن تے نمن کرن دا سواو پربھات سمیہ سماں اسین انہاں شہیدتانو پرنام کرن گوچھے اسو بچ پریوگ بچ لیونے یاں گربانی دی حراب دے بچ گربانی دی وچار دے بچ رین دیا ہویاں شہادت دی بات پاوانگے نال دی نال کجج دے دور دے بچ جیڑی انہاں شہیدیاں دے بچوں سگنیفکیشن ہے یہ لیڑی ساڑے واسطے کو سکھیا ہے وہ دے باوت بات ہوئے گی سواو کچھ کہن دے عزازت دیں دیا ہویاں اکوار سپریم فتح بلونی کہہ دینا جی ہوا ہے گروہ جی کا خالصہ ہوا ہے گروہ جی کی فتح گروہ گران صاحب دی بانی جو رکھ بلکل اللہ ہی سچ ہے یہی روپ مہاراج نے سندسیاں تے جویں جویں سی پڑ دے سمیں دے ہیں پتا بھی لگ دے ہیں کہ ultimate reality مین گروہ گروہ گران صاحب سے بانی اس سے بانی چی مہاراج نے کیا سکھا کہ سکھ جی جے تو بلیو کرنا چاونا ہے if you want to develop some kind of proper belief system then I can guide you بابا جیدہ بچنے ہے مہاراج نے ستگر کی بانی ست ست کر جانو گروہ سکھو whatever I am presenting in these words that is totally true ultimate true ستگر کی بانی ست ست کر جانو گروہ سکھو ہر کرتا آپ موہوں کڑائے جو کچھ بھی میں نو کرتاری حکم ہویا ہے میں وہ ہی بیان کیتا ہے یہ تو بنا اور کچھ نہیں ہے اس بانی چا سن رسیا گیا کہ جیڑی یہ جیوان دی ساری دی ساری کلایا جیڑا جیوان اسی جی رہے ہیں یہ دو سریاں تے بجے ہے جنم تے مرنا جے جنم ہو گیا ہے تے بانی جتے کر دیتا جنم تے مرنا مرنا تے ہے پکا نو ون بھی ایکسپشنل اوہ رہی ہے ہو ایور ایچلی ایچلی برث ڈیفنیٹلی ون ڈے بل ایکزیٹ ڈیس ورڈ اس روپ دے بچے یہ ایکزیٹ ہونا پکا ہے سویس روپ بچے تو بات پڑی دیا ہے تے بانی نے کیا آخر کار جانا تے ہے جیون بچے ایک دن گجرتے جانا ہے پر جے جیون جینا ہے تے پھر کسے اصول تے کھڑے ہو کے جی آ جائے اجائینا جیون میں بوجھ بن کے جی آ جائے گرونانک صاحب دا شبت مہراج جی ذکر کر دے جے جیوہ پتلتھی جائے سب حرام جیتا کچھا ہے جے بندہ جی رہے ہے پر جی رہے ہے بے پتی دے نال وہ پاویں اسی سونے دے تھالوچ پاکے بھی پرشاہ دے خائیے پر جے سیرت پگ سلامت نہیں گی بندے دی سلف رسپیکٹ نہیں بندے دی جنہوں سے ڈگنیٹی کہیں نہیں ہے جنہوں سے عزت کہیں نہیں ہے سویمانتہ کہیں نہیں ہے جے وہ ہی موجود نہیں پھر کھڑا جینا ہے ایتھی پھر گرونانک صاحب جی دے سندیش نے پھر بندے نو اپنے جیون دے جیڑی اس جیون دی انہوں مکانتوں میں پچھے نہیں ہٹنا چاہی دا اسی شبد پڑھ دے ہاں گرونانک صاحب دے جوتو پریم کھلن کا چاہو سر تر تلی گلی میری آہو اتمار کو پیر تری جائے سر دی جائے کانڈ نہ کی جائے اپنی جان جڑی ہے وہ ہاتھتے رکھے تڑیتے رکھے تو نہ پاو شہادت واسطے اصولانوں پالن واسطے ایکسٹریم لیول تک جان واسطے بندے نو کب رہونا نہیں چاہی دا اے سکھی دا اصول پہلے دن تو تہ رہا خیر ادھے بابت گرو صاحب نے وقت دے جابرانو للکاریا او پامے بابر سی پامے سکندر لو دی سی اس روح پر چسی توارک پڑھ دیا وقت اپنی جان جان جے بتیت ہندہ آیا جیڑی اسٹیبلشمنٹ ہے گی یہ ستھاپتی ہے جیڑی آخرکار جے ہو جا مہاج چل رہے ہندہ ہے جے کوئی اوڈے وچھ ہو رہی انجسٹس نو ہو رہے انہیومن بہیوئر نو ہو رہے چیڑے نون پرنسپل سارے دی ساری پیکٹیسز نے انہوں چیلنج کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ اپنے طورتے انہوں کسی نہ کسی طریقے نہ پنش کرنے ٹرائی کرے گی یہ روپسہ نو بیڈا رہے ہیں گرو انگت صاحب دی بر خلافت وچھ بھی ہمائیوں خڑا ہویا گرو عمرداز صاحب دیا شکایتان گئیا اکبر دے کچیری دیچ مقدمے چلے سب چیزیں ہوئیا گرو رامداز صاحب دے سمیں دے وچھ بقیدہ طورتے بیربل تھرٹ کر کے گیا گرو رامداز صاحب انہوں فوج لے کے آیا سارا گرو عرجن صاحب دے پھر جامع شہادت بھی گئے انہوں نے شہید کیتا گیا بقیدہ طورتے لاہور لے جا کے کو کو کے اس روپ دے وچھ پھر یہ بھی سکھی نے سکھایا کہ دیکھو سبر نو کدھی نہیں جان دینا پر یہ بھی سچائی ہے کہ تو عمرداز صبر جبر نو برداشت نہ کریں جدو جبر دے انتہا و دے او دوں او دوں پھر سبر وڑا بندہ جڑا ہے وہ اپنے سبر دا ہی ایک اجار بنا کے ہتھیار بنا کے اسے جبر نو بگار لگے یہ پھر گرو حرگن صاحب جیزے داورتے چسی وقت دیکھیا کہ چھے سو سال دے کوئی ساڑھ ایک چھے سو سال دے سمیں دے وچھ پہلی بر پارتی کھتے دے وچھ خاص کر کے پنجاب دی فیزان دے وچھ مغلانو چیلنج ملتا ہے ادر وائز مغلانو تے کوئی چیلنج نہیں سی دیندہ انہوں تے لگتا سی گا کہ اے گیڑی گا اللہ ہے ساڑا تو سی تو جو چاہیے کر سکتے ہیں گیا حالانکہ دو لیئر کیونکہ ٹو ٹائر سسٹم سی گا ایک سوبے آندہ نظام سی گا جو میں پروینشل نظام ہوندہ ہے تو ایک فیڈرل نظام سی گا جڑا سٹیٹ گورنڈ دے وچھ لے لو اڈرل دے وچھ جہاں گیر سی گا او تے گروہ ارجن صاحب دی شہادت تو بعد آل موسٹ اپنے آپ انہوں سیپریٹ کر گیا جو تم گروہ ارگوبن صاحب انہوں نے ریسٹ کی تا دے چھڑنا پیا سارا پر سوبے نہیں ہٹیں سوبہ لاہور سوبہ جلندر سوبہ سرہندے سارے پھر اپنے طورتے جڑیانے اس ساجشہ کٹ دے رہے پھر نہ کہا کہ اللہ کچھ نہیں پیٹل سنوکی لوڑے آتھوں فوج لے آکے جڑا آیا سب کرن دی پھر ایک گروہ ارجن صاحب جدے خلاف تڑائی واسطے بھی آئے سوبہ جلندر آیا سوبہ لاہور آیا چڑکے بڑی نمی چوڑی فوج لے کے سروب دے چھ اہیو دوریا جدوں نویں پادشاہی گروہ دیکھ بہادر صاحب جدہ پرکاش ہون رہا ہے تباریخیں کہیں دیئے سوڑا سو اکینوں جنگ ہوئی ہے گروہ ارجن صاحب جدے خلاف لاہور دوں مرتضی خان فوج لے کے آیا تو انہیں آٹکے ہم رسطر شہر تے پیک کرنا کیا چاہیا ہے گروہ ارجن صاحب نے سوچا نگردان اکسان بہت ہوئے گا جڑا آمو خاص تھی رہن وڑا وپار دکان ہٹی کرنا وڑا بندہ ہوتا کی گناہ ہیں نگردے باہر لیا کے مورچے لیا کے مرجا خان دا مقاولہ کیتا کوئی دوک سواک دوپہر دی لڑائی دے وچ مرجا خان خار خوا کے واپس لاہور پرت گیا جدوں گروہ مہاراج واپس اس جنگ نو جت کے واپس پرت رہے نے تکار رہا ہوں دیا سنے ہائیں مل دا ہے صاحب زادے دی آمد ہوئی ہے انہا دا نام تیاغ مل رکھا گیا اے ہی بات دچ گروہ دیکھ بہادر صاحب دا روح اختیار کر دے سوڑا سو اکھی دا اے پرکاش گروہ مہاراج دا بندہ ہے خیر لڑی مباد صدی طورتے ان جنرل ڈسکشن اچھ بات کر لیا سی گا کرس تو بعد پھر اگلی جنگ ہندی ہے ہارگوبند پورے دی پھر مہراج دی پھر ایک چوتھی جنگ ہندی ہے گروہ ہارگوبند صاحبی دے خلاف جدو پھر سارے سوبہ جلندر دی کمانڈ دے وچ سارا پھر علاقہ جڑا ہے گا گازی بنا کے آپ جنہوں زہادی بنا کے لیا جاندہ ہے پھر اسی بڑا وڈا ترم دا ید لڑن دا گیا تیک غیر مومن اسی فکیرنو چڑھا گا انو ملکلنو ختم کر دینے ترکی دیوتوں سو نبے ہزار دی گنتی کے اندر نفری چڑھا کے لیا ایسی گے تھے یہ ساڑے بندے لکھ دے شاید لوکا کھنا اسی ایک چوٹ بولنے نے یہ لکھے بھی مغلان دے سورسز ہے جی دے چھے موسن فانی وقت دا اچھلی ہسٹورین ہے تے گروہ ارجن صاحب تے گروہ صاحب تے سمکا لی رہے انہوں نے ٹائم پیریڈے وچھ ہویا او دے ہی انہیں کتاب لکھی سی دبستائیں مذاہب اسے کتاب سارے ویر ویر ہیں جی رہا پیندے خان دا سارا دا سارا ویر وایا یہ او دی کتاب وچھوں ہی بات دے جگنڈا سے ہسٹورین نے درج کی تا پی آوی دیکھو آپ پڑ کے دیکھو فارسی چکی لکھا ہے تو اڈے بار ہے سوہے پیندے خان ہی گروہ صاحب دا پالیا ہویا اپنا پتھ سیگا گروہ صاحب پتھ سمجھ کے اکتران دن آگ گروہ صاحب نے آپ انہوں شاشتر ویدیا سکھائی سا پرے پھر وہ مغلان دیا کھلا کے باگی ہوکے اس پاسے چلا گیا پھر یہ بھی نال فوج دے آیا سوہے چوتھی جنگ سے گئی گروہ مہاراج جڑی کرتار پور ویخے نبے ہزار گازیاں دے سمجھے کھڑے ہوئے سکھانے لڑی بڑا زور دا کمسان دا ید ہویا ایدے بچ جڑا گروہ صاحب دا سہفزادہ سوڑا سو اکی دے بچ جڑا پرکاش ہوندہ ہے جڑا جنم ہوندہ ہے گا سوڑا سو پینٹیزی لڑائی دے بچ وہ آپ تیگ لائے کے پھر جڑا اس جنگ پارٹیسپیٹ کرتا ہے جڑا نام سوڑا سو اکی دے بچ تیاغ مل رکھیا گیا سے گا جڑا سو پینٹیزی جنگ دے بچ جنگ ہو رہی ہے جڑے گروہ صاحب دے تھا پہ جتہدار نے یا جرنیل نے وہ سارے ویخدے نے پہ ایک مچھ پٹ گبرو چودہ سال دی ٹین ایج عوستہ دے بچ شورہ عوستہ دے بچ تیگ فٹ دا ہے دشمن نے جڑا پیر حال آکے رکھ دیندہ ہے جو تو جنگ سماپت ہوئی گروہ صاحب جخمیانو سارے انو سنبھال دے مغلان دی بڑی بری ہار ہوئی جلندر سو پہ دی سروٹ دے بچ پینٹیزی خام مارے آگیا فوج وچی چھٹکے پچ جڑے گازی کفن لان لے کے آئے سے گئے بعد جو گروہ صاحب دے میدان ہاتھ لگا کرتار پور دی اس ترتی دے اتیڑے جلندر دے نڈے کرتار پور ہے مہاراج نے پھر سارے انو سنبھال کیتی پھر بات ہوئی ساری جنگ دے بارے جو تو ڈیٹیل رپورٹ آئی تو ادھے وچی گروہ صاحب دے جرنیلہ نے بات کیتی مہاراج باقی دے جو جنگ ہوئی ہوئی پر جو تو اٹے اس چھوٹے سہبزادے نے کمال کیتی ادھے کوئی مقابلہ نہیں ہے مہاراج جو دے تیگ وارے آسے گا جنہوں سے کھنڈا بھی کہے دینے کہ اندھے جو دے وارے آسے گا اس طرح لگ رہے آسے گا کہ جو دے ہاتھ دے وچی تیگ نہیں اسمان دی بجلی ہے جدر پیندی ہے ادھر آہو لاکھ رکھ دینے دے کوڑے نو پیندہ دے کوڑے دوں کٹڑا ہے گا تو چوڑڑ دیندہ ہے جو بندے دے پیندہ دے بندے دا چاک لاکھ دیندہ ہے گا سو اس قسم دی تعریف ستوتی دن آلکتو بات ہوئی تو تھے پھر گروہ مہاراج نے کچھ لقب دیتے جنہوں نے اسی ویشیشنز گئی نہیں ہے ایڈز ایکٹیوز گئی نہیں ہے پھر مہاراج جنہوں نے اتھی انہوں نے لقب دیتا کہنے کے اچھا جہے انہیں یہ زہر بخائے نہیں تو پھر ادا نام تیاغ بال نہیں ادا نام پھر آج تو بعد تیک بہادر رکھا جائے گا سو اتھو نام کرن ہوندہ ہے سوڑہ سو پیندی دے چھے گروہ تیک بہادر مہاراج جی اس رو بچ نام دیے شعبہ نو پرافت کر دے خیر سکھی دی فلواڑی دیوچ پھر اگا چڑھا سکھی دی اسولان دیتے پیرا دین دیا ہوئے ہیں سکھ سماج سکھ کمیونٹی اگے ود دی گروہ حرگبن صاحب جی دنال اچھوٹھی جنگ مغلان دی اس وقت آخری جنگ ہے اس تو بعد پھر کوئی مغل اٹیک نہیں کر دا نہ کوئی سوپے دار تینا ہی کوئی فیڈل سسٹم دیوچو نظام آئیسو کوٹسوار ہر وقت تیار بر تیار رہن دا گروہ صاحب دے کھڑا مل خاڑے چل دینے مل کشتیاں کھڑ دینے سب چیز جاؤں دیاں پر کوئی مغل اٹیک نہیں کر دا یہ تواریخ گواہ سکال دی یہ ہے اسی پنجابی داکہ خان گئی وری برتدیں یہ دنیا مندی جورانو لکھلان کا ہے کمزورانو اتھے جوردہی اصلی ست جڑی ہے انہوں ہی لوگ جڑی انہوں سلام کر دین جے باہو بل ہے جے باہاں مجھ تاب ہے تاہی اکے ود کے کوئی جڑا ہے تو انہوں سروں پر چرک بنائز کرے گا ادروائز سماج ہمیشہ جڑا کمزور نو مادے نو اپنی گلام بنا کے رکھنا چاہندہ ہے گروہ صاحب نے یہ چیز سکھائی یہ چیزیں ساڑے سامنے نے الٹیمیٹلی ہندہ ہے کیاورنگزیب گدی تے بیٹھ دا ہے تے بیٹھ دا ہے اس طریقے نہ لیا کہ اپنے باپ نو قید کر دا ہے پراوان نو قتل کر دا ہے سو سارا ہے سارا راجسی طور تے یہ تھا راجاتا تھا پرجا جاہو جا راجہ بیہیو کرے گا پرجا لی ایزی ہو جائے گا کہہو جی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں لوکان دے واسطے کہ باپ نو قید چپانا اپنی جڑا ہے گدی دے لال چواز تے کوئی اوکھا نہیں گا اکم کیتا جا سکتا ہے پراوان نو قتل کیتا جا سکتا ہے سماج گھر کو جائے گا اے دنال اے دنال سماج دیا قدرہ حقیمتہ نہیں رہن گیا گروہر رائے صاحب نو جدو اے بات ساری پتہ لگا پیئے چیز مغلیہ حاکم نے یہ سب کیتا ہے دلی دیوچ مہراج نے کیا اورنگے کو درشن نہ ہے اسی اورنگ زیب دا پریٹیکلی بائے کارٹ کر دے ہیں اسی اندھوں نے کوئی سماج نہیں رکھ دے اعلان کر دے چار چپے رہے جدو اے بات پہنچی اورنگ زیب دے کوئی بڑا واٹ چڑے یا یہ کی میں ہو سکتا ہے میرے جے اس قسم دے نال غیر جڑے مومن نے اٹھے اٹھے وڈے لیول دے جنہ دی سماج جس خاص کر کے پنجاب دے آلے دوالے دی فیزان دے جنہی مانتا آیا جے او لوگ کہویں کرنگے منہوں تے رہایا راجہ نہیں بننیں گے پر کیوں میں بادشاہ مرکل فوجیا میٹ لسٹ اچھتے سکتا نا انہیں فوج نہیں پیجی اٹیک نہیں کیتا کیونکہ انہوں پتا ہے سارے چھانہ جنگی شروع ہو جائے گی تے اڈا وڈا مقابلہ کرنواز تے تیار بیٹھے نے پھر سرکاری طور تے سممن پیجے گروہ رائے صاحب جو ہے گا گروہ دربار آکے جواب دے ساری گلدہ اتھے ہی پھر گروہ رائے صاحب نے بابا رام رائے انہوں پیجے آسے گا گروہ رائے صاحب جدوں جوتی جوت سما گئے گروہ رائے صاحب گردی تے بیٹھے پھر بھی اورنگ زیدھنال بائکارٹ اپلیٹیکل ساری کوئی ادھنال اسی وابستگی نہیں رکھ دے پر پھر بھی ان لگا بھی نہیں میں آخر کارنو منع کے چھڈنا آگا وہ پھر اس روپ دے ویج دوارہ پھر سممن پیجے سب چیزیں ہون دیا گروہ صاحب کہیں دے ادھنال گل بات کلٹیکل بائکارٹ کیتا ہے گا پھر اس روپ دے گلی نہیں ہونی دینا پھر اخیر ہویا گروہ رائے صاحب دلی سنگت نے سنے ہاں پہ دیا کیونکہ چکن پاکس بڑی فیل گئی چیچک فیل گئی چارچ پرے شہر دے ویج جیڑا گورننگ سسٹم سیگا سارا شٹ داؤن ہو گیا انہ نے اپنے کلیاں دے دروازے بند کر لے ہو کئر بماران جیڑا ہے گیا انہوں نے دوا دارو تکی کرنا سی انہوں نے کیا اپنے ہسٹ مرن دے ہو انہوں نے اپنے روپ دے چھے پھر گروہ ہارکشن صاحب نے دلوالی ترمسالہ تو دلی تو سنگت دی جڑی ہے چٹھی آمدھی ہے پھر مہراج بہت برا حال ہے دلی بمار ہے کوئی ساڈا لاج نہیں کر رہے پھر گروہ صاحب پورا عملہ پیلا لائے کے اتھے پہنچے گردوارہ بنگلہ صاحب رائے سینا دا علاقہ جڑا ہے جاتھے گروہ دوارہ بنگلہ صاحب راجہ جائے سنگھ سوائی دا بنگلہ سے گا یہ تھے گروہ صاحب ٹھہرے جا کے یہ تھے پھر رہن جب دوارہ میڈنواستے آیا مہراج گروہ ہارکشن صاحب نے کیا نا اور انگے کو درشن نا ہے مہمان خانے دے وچھے کہیں دنے اک پہر تین کہیں دے بیٹھا رہے بادشاہ ہیں کہ یہ گروہ ہارکشن صاحب دیدار ہو جانتے میں کہا وہاں بھی ساتھ میرا کوئی پلیٹیکل بائیکارٹ نہیں گا یہ تھی پھر تواریک کہیں دیا ہے کہ اورنگزیب جدوں نہیں گروہ صاحب نے کہا کہ تینوں درشن نہیں کہ نہیں تین جڑا تو کرم کیتا ہے انہوں سے سوکار دے ہی نہیں ہاں یہ تو چاہیں سنو ریسٹ کر دکنا یہ تیرے کل ہے تاکت ہے اپنے طور پر جتوے کہ ایسی پیار نل تینوں گھر لانا کہ یہ نہیں ہو سکتا پرو ریسٹ کرنے والے پاس سے نہیں وعد رہا کیونکہ انہوں محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں ہو جہاں کچھ ہویا تھے سکھ بگاوت تیا کھڑے ہونگے پھر ایلٹیپیٹلی ہوندہ اے ہے کہ وہ اخیر پھر اپنے ایک جڑا ہے کہ دیوان دوں پیپر لے کے شاہی پڑھ کے فارسی دے چار لفظ لے کے پیجندہ گروہ صاحب مجیدہ مطلبے بندہ ہے کہ میں آجتہ کے سنے ہیں کہ نانک پرستران نانک نام لےوا دے کارتوں کوئی خالی نہیں مڑیا میں کم مانگا میں کھالی آیا میں نوں کھالی مڑیا گیا ہے میں نوں نہیں درشن دیتے میرے نا نہیں گلوات کیتی گئی تو جو دو یہ لفظ گروہ ہرکشن صاحب کو جی پڑھائے نا تو گروہ ہرکشن صاحب نے اپنے دیوان دوں کے آ چڑھا ہے گا ہے پیپر کٹ تو گروہ ہرکشن صاحب نے پھر بچن لکھے ہو دے اتے جو آج بھی گروہ کرن صاحبہ شبد موجود ہے کیا کھا دے کیا پہندے ہوئے جامن ناہی ساچہ سوئے کیا میوہ کیا کیا گروہ مٹھا کیا میدہ کیا ماس اخیر گلب اکدی یہ تھے کہ نانک سچے نام سب وہ ٹول بناس پیورنگ زیب کی بخارے ہیں لوکانو اے بخارے ہیں جی مید بڑا بڑا تیاکییاں کیونکہ یہ نا کھجانے چھو تنخواہ نہیں سی لیندہ ہوں دا ایک روپے دی تنخواہ نہیں سی لیندہ ہوں دا سی مید تیاکی بندہ ہیں نا اے سرکاری پیسے انو اپنے اتے خرچتا ہوں دا سیگا کوئی آپ ہاتھنال ٹوپیاں سیندہ سیگا او بکری گل ہے کی بادشاہ ہنددیاں ٹوپیاں کی نیا مہینیاں وکڑنیاں بزار دے خرچہ وادو ہو جائے گا آپ اپنے ہاتھنال کیونکہ خوش لکھت بہت سیگا لخائی بہت ودیہ کردہ سیگا فارسی دا بڑا سکالر بندہ سیگا تو پھر لکھتا سی اپنے ہاتھنال عربی فارسی قرآن دے حدیثان دے کتاب چے او بزار وکڑے سیگے او دے پیسے کٹھے کر کے اپنے کفن دے دفن واسدے سامدہ سی کہ جب میں مر جاواں تے کل او اے ہی خرچہ کیتا جا لوکی کہیں دے سی کمال ہے لالچی نہیں ہے گئے تے گروہ ہرکشن صاحب نے وہ شبت سنا کے اندر بار لے ہندہ مہراج کہیں دے وخان نو تے کہیں دے میں سب تیاگیاں پر سچے یا لالچ دی انتہا یا انتظار بھی نہیں کیتا باپ دے مرندہ پہلا انہوں قید کھانے جب آئے گدیج بیٹھ گئے ہیں پرامہ انہوں قتل کر رہے ہیں کیو بخا کی نور ہے سو یہ سارا شیشہ ویک کے پھر وہ واپس پرت آیا وقت اپنی جا چیہگاں بتیت ہوندہ ہے گئے بابا بکالے گروہ تیک بہادر صاحب جو کی بابا بکالے وہ چیڑا ہے گئے سنیہاں دیتا گروہ ہرکشن صاحب نے گروہ لادرو والا انسیڈنٹسی بیک دے ہیں گروہ تیک بہادر صاحب گدیہ سین ہوندے میں اس تو بعد پھر مہاراج کردپور واپس پر دے پھر ماکھو وال بکھے ایک ترمسالہ دی ستھاپتی کر دے پھر ایک وڈی ترمسالہ ستھاپت ہوندی جنہوں ہسی بات دیچ اناندپور صاحب دے روپ جیاد کر دے ہیں چک نانگی دے روپ دے وچ جڑی چمبی دی رانی سگی او دے کلو مہاراج میں زمین دا ٹکڑا مل لیا سی حالانکہ دین وستے تیار سی دان دے روپ دے مہاراج نے کہا نہیں اسی بقیدہ پیسے ادا کر کے نہیں تے پہاڑیا نے کہنا سی ساڈائی ٹکڑا جی سنو آپس دے واسی دان دیتا ہے جو ملت آرہا سی گائس کر کے پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکے بات دے وچ اتھے پھر گروہ صاحب نے چک نان کی دن آدن آدن آدستان بنانا شروع کیتا جنہوں بات دے وچ پوری اناند پور صاحب دے روپ کچھ آبھا بندت ہویا ہر بڑا لمحہ اتحاد سے نمکسر بیان کرا ایتھے ہی پھر آرنز زیب دے ستائے ہوئے کیونکہ آرنز زیب نیک واتے تو چیڑی آہ کنورجنسی گی بار خاص کر کے پارتی کھٹے دے وچ تی کنورجن دے وچ بھی جیڑے لوک نتانے لتاڑے سی کے جنہوں اچھوت کیا جاندہ سی جنہوں آہ نیچ کیا جاندہ سی کا براہ منی وند مطابق سماج بچ پارتی کھٹے انہوں نے مغل کنورٹی کیوں کرنگے کیونکہ آلڈی ہوتے ہیں چھوتنے ہوتے بلکہ وزی ودی آونا باستے وہ کنورجن کے دی کرنگے جیڑی جماعت اپنے اپنے اچھی اخوان دی براہ من انہوں نے پھر کنورٹ کرنگے انہوں نے پھر کنورجنسی لیول تے وڈے لیول تے ہوئی تے حالت تے ہے یہ جنہوں لالہ کے رکھی جاندے نے یاد ہے آپ اپنا طرح چھڑ کے سنت کرا کے در آجو نہیں تے مورنواز تے تیار آجو ایدے واسطے کشمیر دے وڈے لیول تے مہیم چلائی گئی کیونکہ براہ منہ دی وڈی زمات کشمیر دے جا موجود سی شاید آپ باقفیت رکھ دے ہو بڑا بڑا سکولر پیدا ہویا فارسی تے اردو دی دنیا علامہ اقبال ایدہ بی پچھوکڑ براہ منہ جا کے جوڑ دا ہے کنورجن ہوئی کشمیر دے جوتھوں آرہے ہیں سارے جن نے پڑی لکھی ہائیلی ایڈوکیٹڈ زمات سے ساری کنورٹ کر دو کم ہی نہیں پڑے دے گا سارے دا سارا پر اے بڑا وڈا تک آیا کسے دی بندگی عبادت پجن بندگی دے طریقے دے کر کے انہوں جیون تا حق ہو لیا جائے اوڈے تو اے ہیومن رائٹس دی وائیلیشن ہے آج جسی بڑے بڑے لیول تینا چیز جنہوں سمجھ دے گیا اور اس دور دے ویچھ جنہوں اسی ستار میں صدی گئے دے ہوتوں تے پھر کون اس چیزی جنہوں یاد کر سکتا سوڑا سو ستر پچھتر دے نیڑے پر ہویا ہے پھر کرپا دت برہمن سکا اگوائی دے وچ پانسو برہمنان دا ڈیلیگیشن کشمیر پر چل کے پھر اناند پور صاحب ہوندہ ہے تواریخ دے سانوے بیان کیتا جاندہ ہے کہ دکھیے بپر جو چل کے آئے پوری اناند بہا ہماری پکڑی ہے گروہ ہارگو بند کے چند بپر کہیں دے برہمن نوں دکھیے برہمن کشمیر تو چل کے اناند پور صاحب پہنچے تو انہاں کیا بہا ہماری پکڑی ہے گروہ ہارگو بند کے چند سانو پتایا گروہ نانک دا کاری ہے جڑا نہ مغلان دے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے گروہ ہارگو بند صاحب نے تواریخ بنائی ہے چار جنگاں لڑیاں نے جتیاں نے مغل جنا تو کانپ خان دینو تسیوں کرپا کر کے ساٹھی باں پھڑ دو اسی ادنے ہیں اسی نمانے ہیں ساٹھی کوئی باں نہیں پھڑ رہے ہیں گروہ تیک بہادر صاحب نے کیا سگا حقیقت ہے اسی تو اڈی باں پھڑ لینے ہیں کچھ کوئی شک نہیں پھر قربانی کرنی پہ گی بڑی بڑی او تھی پھر گروہ گوبند صاحب جو کی صاحب زیادہ گوبند رائے دے روپ اسی نو وریدی عربلا دے جنا کیسے پتا جی بلکل جی قربانی کرنی ہے پھر اسی ہوئی کرنی ہے سان ہوئی کرنی پہ گئے گئے اس روپ دے پھر تو جڑی ہے بات اس لیول دے آئی کہ گروہ تیک بہادر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جا کے اور ہم زیبنوں کہہ دیو کہ اسی گروہ تیک بہادر صاحب نے جا کے انہوں نے درتے گئے اسی کے انہوں نے کہا ہے کہ تسی سارے کنورٹ ہو جیو جے گروہ تیک بہادر صاحب کنورٹ ہو جائے تو اس کر کے ساڑے تے جلم نہ کرو تسی گروہ تیک بہادر صاحب تو اخوا دیو یا انہوں نے کنورٹ کرلو انہوں نے تسی جڑا ہے کہ مومن بنالو اسی آپ ہی بن جائیں گے سارے اسی آپ ہی اس روپج کر دیا سو اتھے جا کے سیگا کہ گروہ صاحب نے انہوں نے حوصلہ دیتا پہ کبراؤنا تو اڑے دین تو اڑے ترم تو اڑے مجھب ہر ساڑی دور دیوی سانج نہیں پر سچے ہے کہ جے ترم بچونا ہے کسے لیول داوی وہ دے واسطے مرن لی تیار ہو قربانی کرن لی تیار ہو جو پھر ترم بچے گا اے بات اس روپ بچاب ہم اندت کی تھی گئی اس سے روپ دے چھے پھر گروہ صاحب نے کیا کہ ٹھیک ہے پھر مہاراج جیدی ایسے گروہ تک بہادر صاحب جیدی ہیں تین آریشٹنگز ہون دی ہیں تمتان صاحب تو دوسری آگرے تو ہون دی ہے تیسری روپ پڑتا ہون دی ہے یہ تیسری آریشٹنگز ہی گروہ صاحب دی جڑی اس وقت ہوئی ہے آرنگزیب دنال گروہ صاحب دی گلبات ہاں گروہ صاحب نے دو بار جو تو آریشٹ کیتا گیا نظر بند کیتا گیا اس وقت آرنگزیب نے بڑی لمی چوڑی گروہ جڑی ہے گروہ تک بہادر صاحب جیدی گلبات ہون دی جیدی اتحاس ج مل دی ہے جو تو تیسری بار آریشٹ کیتا گیا او دو اورنگزیب نے کوئی گلبات نہیں ہون دی کیونکہ او دو اورنگزیب دلی ہے نہیں سی گا او دو غنی خان جڑا سی گا بقیدہ طورت دلی دا گورنر سی گا انہوں ساری یہ ڈیوٹی دے کے گیا سی گا آپ اے حسن عبدال جتے گروہ دورہ پنجا صاحب ہے اتھے بڑی بڑی باگیاں دی مہم سی گی انہوں دبان واسطے افریدی قبیلے نہ لڑائیو اور اسی ہوتے گیا ہویا اور یہ تیسری بار ہویا یہ جو دو گروہ تے ایک بہادر صاحب تیسری بار یہ ریسٹ کیتا گیا خیر ہواری ایک ہے جو پڑے رنگ نے مہاراج جنو فیرتو ریسٹ کر کے تین سکھان دے نال پائی مطیدہ جی پائی ستیدہ جی پائی دیالہ جی دے نال لے گئے اتھے جا کے گورنر نے ڈیوٹی جی دی لائی جیڑا قاضی القضاء سے قاضی القضاء دا مطلب ہے جانو کی سپریم کورٹ دا سب تو سپریم تے سپیریر جج اے سگا قاضی عبدالوہاب وہرا اے دی بھی کتے کنورجن ہوئی انہی پہلا خاندان دے بچ کیونکہ لاسٹ نیم تے دا پتا لگتا اس روپ دے بچ اے بہت رشوت خور تے انتہا دا جنو کیا جائے کی جڑا ہے گا کرپٹ بندہ سی گا جو دنو پتا لگا نا پی یہ مقدمہ میرے کل آگیا منو ڈیوٹی دلائی گئی بقیدہ تا عورتے گروت ایک بہت انہ دے سکھانو حکومت دی جڑی ہے اس ساری مطلب بغاوت دی سجا دین دی جائے انہوں کنورٹ کرنواستے بڑا خوش ہوئے نکہ مالوی کمامانگے انہیں شاہباش لامانگے اس روپ دے بچ اے ساری پھر بات تباری سٹنگ نڑا ہونتی ہے اے تے پھر سانوں کچھ چرچے مل دے نے جڑے قاضی دے نار گروہ صاحب گروت ایک بہادر صاحب جدے ہوندے نے تے قاضی رسمی طورتیں مطلب گروہ صاحب انہوں صدکار دین دا ہے تسی فقیر ہو تسی اٹیوڑ دے اولیے ہو تے اٹھے پھر قاضی بہت ساری باتنا پر ہوندہ ہے انہیں چاہ پہلی باتیں ہوندی ہے کہ گروت ایک بہادر صاحب تو اڈا اس طریقے دن آر برہمنہ دے حق کے چاہاد آنا را مارنا یہ فابدہ نہیں اہمینی تو انہوں کرنا چاہیدہ ساڑت و اڈت چگڑائی کوئی نہیں ہے گا برہمن نے ایتے ہینی ظاہل ایتے لوگ جلم کردے نیت ترتی دے منوکھان دے ہوتے اس کر کے انہوں سی قتل کردے ہیں انہوں کنورڈ کردے ہیں تو انہوں ساڑے حق کے چھ نہیں اونا چاہیدہ تو انہوں ساڑے راج نہیں اونا چاہیدہ اگلی بات ہوئی کہ جے واقعہ چید کسی دے حق کے چھ تو انہوں ڈٹنا چاہیدہ ہے اوہ اسی یہاں مغل ساڑے حق کے چھ ڈٹو کیونکہ سانوں پتایا تسی جڑے لوگ کو سکھ تسی بوت پرستگی نہیں کردے اسی بھی بوت پرستگی نہیں کردے برہمن بوت پرستگی کردے سو بوت پرستان دی تسی کیوں جڑے پشت پناہی کر رہے انہوں دے حق کے چھ کیوں جا رہے دوسری گالے میں نو پتا ہے جڑے جنے انہوں اسی لا رہے ہیں ہوتے تو اڈے آگو نے پہلے جامعہ چی نہیں پایا گروہ نانک صاحب نے انہوں پایا ہی نہیں جدہ تو اڈا آدھر واہ واسطہ ہی کوئی نہیں تی پھر انہوں لائیے چھڑیے ناپ رین دیئے اتنا تو انہوں کی فرق پہندہ ہے گا سو اس کی سمجھے کچھ بنیادی گلنا گروہ تیک بہادر صاحب نڑو کردہ ہے گا گروہ تیک بہادر صاحب بڑے جڑا ہے جا کیا جائے کہ سبر دے نال بڑے انتدام دے نال ساری بات سن دے نے تے سنن تو بات کہیں دنے کازی ہن میں تنوں گل داستایا تو جڑے یہاں گلناں کہیں گا نہیں تو کیا پی تو بہت پرست نہیں میں بہت پرست نہیں سو اس کر کے ساتھی سانج بن سکتی ہے نہ کازی سانج نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی کیونکہ تو بہت پرست نہیں میں بہت پرست نہیں پر تو بہت شکن ہے میں بہت شکن نہیں سکھی نے بہت پوجے نہیں سکھی نے بہت پنے ہوئی نہیں یہ بھی سچائے یہ تھے ایک سکھی دیئے یہ وڑی آئی ہے گلوری ہے سب تو وڑی مغلان وجہ تک کسی دیکھو گے کہ وہ بامیان دے بت جڑے نے تالیبان نے پچھے جڑا ہے گیا توپا لالا کے ہجارہ سال پہلہ دی بودھیاں دی بنای ہوئی آٹھ پہاڑان دے پہاڑ کٹ کٹ کے بڑا امدہ آٹھ ورک سی گا بم مار مار کے سارے توڑ دیتے لوکہ نے پوری دنیا چراؤڑا پایا وہ کمبختو ایک ہی کر رہے ہو اہمیں نہ کرو اے گلتیا پروچ اس روپیچ بلکل نہیں مننے اوکرین نہیں نہیں اسی بہت شکنگی کرنی سکھ رزیم پاور بچ آیا مسلان دے دور دے بچ سردار بگھیل سنگھ دی کمانڈ دے چھ دلی دے چھنڈے چھلے بعد اچھ مہرجہ رمجیس سنگھ چالی سال رائیتے بچ ریا دس سال غالباً کھانا جنگی دا وقت ریا پر سکھ ہی پاور دے بچ سیگا آپ تواریک پڑ کے وے غلب ہو کسے مسید نو پلیتا لاکے اڑایا گیا ہوئے کسے مندر نو توڑیا گیا ہوئے کسے دے عبادتگان بلکل نہیں کیونکہ یہ سکھی دی روایت نہیں سکھی دی روایت ہے سنجی والتا جڑا ہے سرب دے پیار دے اس روپ دے سنے دے بچ رہنا مہاراج گروت ایک بہدر صاحب نے کیا کازی تیری میری سانج نہیں ہو سکتی کیونکہ تُو بہت شکن ہے میں بہت شکن نہیں باقی گلد رہی جنجو دی ہاں بلکل ٹھیک ہے ہسی بچن پڑ دیا نا خاص کر کے تواریک دے وچوں کی تلک جنجو راکھا پربتاکا اس آڈا نہیں گا تلک جنجو ہائے انہاں دا انہاں دے ہی تلک جنجو دی راکھی واسطے گروت ایک بہدر صاحب نے شہادت کی تھی دلک جنجو راکھا پربتاکا کینو بڑو کلوم ہے ساکا ترمہیت ساکا جن کیا جڑا ہے ترمد حتویت جا کے جنہیں ساکا دی تپاو یہ تھے گروت ایک بہدر صاحب اسی کیوری لفظ بہت چھوٹا یوز کر دیا گروت ایک بہدر ترمدی چادر انہاں نے ترمدی پر پکتا واسطے شہادت دیتی یہ تھے صرف ایک کلے مذہب یا کسے ایک ترمدی کلے دی بات نہیں اور یہ تھے سمچے ترم سنیریو جو بات آئے گی سارے دی سارے یہ تھے پھر گروت ایک بہدر صاحب نے قاضی عبدالوہاب نو کیا قاضی کا لے آئے تو کہنہ ہے کہ تو جنیو نہیں پایا سچے ہے جڑے جنیو نو تو لا رہا ہے وہ ساڑے گروت صاحب گرنانک صاحب نے پہلے جامعے چی نہیں پایا پر جڑا جنیو میں پایا ہے میں اوہ دی راکھی واسطے آیا دوسی کیڑا جنیو پایا ہے اوہ جنیو اے دیا کپاہ سندوک سود جد گنڈی ست وٹ میرے اندر ترس دا جنیو پایا ہے میں میری آتوانو جنیو ترس دا پاو میں دیا دی کپاہ بنی ہے اپنے اندر میں نو اے نار جدو برامنا تے جلم ہوتا ہے میں نو اے نو اے نو اے ترس ہوتا ہے میں اس ترس دا جڑا ہگا روپ وخون واسطے یا اس ہاد نار میں مارن واسطے اے تھے آیا ہے پھر اوہ تھی قاضی نے اور بہت ساریاں باتاں کیتیاں ٹوک ماترنا ذکر کرنا ہے جو تو کوئی دی دال نہیں گڑی انہیں پھر کیا کوئی گل نہیں ایک اگلا طریقہ اپنا انہیں آن گرو صاحب دے تین جانشین بائی متی داہ چی بائی ستی داہ چی بائی دے اللہ جی انہاں دیناں پھر شہید کرن دی بات ہوئی بائی بچن پڑھ دیاں کہ متی داہ چی پھر جدو انہیں آرے نڑچیرن دی بات کیتی بائی ستی تواریخ دے بڑے رنگ نے بڑے ایموشنل رنگ بھی ہے روحانے بڑیاں بڑیاں آنی شان کا وطاوہ لکھیانے دیتے وہ تیسے ذکر مل دا ہے قاضی عبدالوہاب بہرہ پائی متی داہ جنہیں بات کین دا ہے پھر میں سنے ہیں تو گروہ کا دیوان ہے گروہ کے دیوان سی ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنیلٹی سے گئی کہ کیوں نے یہ کم کر دے جوان ہیں آجے تگڑاں ہیں جنگی پوگڑی حالے تینوں میں شاہی دیوان لوا دینا میرے آنکھے لگ سنت کرالا گروہ دا راج ہڈ دے تو پائی وطی داہ جی جواب دن دے قاضی گلے آئے پی تیرا میں تنواد کر دا تو میری جوانی برینہ فکر کیتا ہے پر تو کدی یہ نہیں پڑے آبی فریتہ جوبن جان دے ناڈرہ جے شہ پریت نہ جائے کتی جوبن پریت بن سک گئے کملائے اتھے جوبن ہو ہی ہے جڑا گروہ دے لے کھے لگے باقی گلے آئے جنہیں گروہ کی دیوانگی کیتی ہوئے نا وہ تیرے بادشاہ دیوانگی کمیں کرے گا جنہیں دین دنیا دے مالک دا دیوان رہا جیڑا وہ تیرا دیوان نہیں بن دا ہے یا تیرے بادشاہ دا دیوان ہاں باقی گلے رہے پی جے میں اس راتے نہیں تورتا تو میرے دارے دے رہے پی آرے وچھ بن کے چیر دے آنگے ہاں او تو کر سکنا ہے میں نے بھی پتا لگے میرا سرڈ کنہ کا پکا ہے پھر دسانگیاں دو لکڑا اس طریقے نڑ رہ کے وچکار لکڑا فسا کے بلکل ترمیان پائی متی دا جنہیں جڑا گیا بنے آنگیا سر تیارہ رکھیا ہارے دا چیر چلایا گیا تواریک نے بڑے رنگ بیان کیتے باہی صاحب انہوں آخری اچھی اچھا پوچھی گروہ صاحب والمو رہے مکدی گا لے ہوئی کی جو دوں آرہ چلایا جلاد نے تو سیستے وچھ چلوں تار پہی خون دی دوک دندے اجے خوبے نے تو قاضی نے آرہ وچھی روک کے پھر کیا متی داس ترسکر اپنے حب دے کیوں جیمن گوار ہیں اجے جخم چھوٹا آیا اب ایک شاہی وید نال کھڑے نے جخم نو ہونی سی دیاں گے دوازارو کر دیں گے بجھیں گا انہوں نے کوئی کسے کسی نلپ لیکھا نہیں ہونا چاہیتا تینوں پر ہونتے من جا گل من لے میری اوٹھے پھر بلگن جی نے بڑی نظم لکھی ہے کمال جی دو منگلان جد سی سوچ آرے پایا چیر متی داس جی بولیا سن کازی مت دھیر آرہ پیارہ لگت ہے کارا کرو بنائے سر جائے نہ جائے میرا سکھی صدق نہ جائے کازی جو تو خریدنا چاہو ناو نہیں تینوں ملنا ہاں یہ جان کل نو نہیں رہنی اس کر کے میں نو لے خیلان لیتے آرہا پھر یہ بات ہوئی بڑی لمحی چوڑی نظم آنے دے بارے ٹوک مطر بیان کرنا کازی عبدالوہاب بورا پھر خیر دے وچوائی متی دا جی ستی دا جی دیالہ جی تینہ نو وار وار کر کے شہید کر دا ہے پھر یہ دردی جنہیں بڑی لمحی چوڑی نظم لکھی ٹوک مطر دے رکھ ٹکڑے ہو دیکھا ہے کس معاپتی کر دے نہ سما ہو گیا ہے وہ کہیں دے متی دا سنو آرے نل چیرے آجد ستی دا سنو جدو جلا بیٹھے گلی دال بھی فیر نی دشمنہ دی دے گے وچ دیالے نو پا بیٹھے مارے سکھا نو تو اٹے سمنے زندہ تسی بھیوں نی رین لکے کرو دین قبول یا مرن لی تیار ہو جو اے تیغ بہادر جنو کہیں لکے کازی گرد تیغ بہادر صاحب نوکے واد کے کہیں دے اے اوہلو تو اٹے سمنے کیا آل کیتا ہے متی دا سنو کے میں شہید کیتا ہے ستی دا سنو کے میں کیتا ہے دیالے نو کے میں کیتا ہے کنی عبرتناک کہتے اسہ حالت بھی چو گجاریا ہے اپنے بارے سوچ کے دیکھو تو اٹاگی بڑھے گا سو اس کر کے ہون تو اٹے سمنے کوئی را ہے یا یا تے ساڑا دین قبول کر لو یا مرن لی تیار ہو جو وہ کہیں دے بھی متی دا سنو آرے نل چیرے آجد ستی دا سنو جدو جلا بیٹھے گلی داڑ بھی پھر نی دشمنہ دی دیکھے وچ دیالے نو پاہ بیٹھے مارے آ سکھانو تو اڈے سمڑے زندہ تسی بھی ہو نی رہن لگے کرو دین قبول یا مر لی تیار ہو جو تیگ بہادر جنو کہن لگے ہس بولے گروہ تیگ بہادر اگر گروہ تیگ بہادر صاحب جو جواب دین دے دردی جی نظم وچ کہیں دے کہیں دے ہس بولے گروہ تیگ بہادر او نام ہے ڈرن آیا نام ہے ڈران آیا اور تسی آج تکے بچنی نہیں پڑے آپ پیکا ہوں کو دیتنا نی پہ مانت آن کہو نامت سنرے منا گیا نی تاہیں بخا نا ڈرنہ نا ڈرونہ اے تو میرا رائی نہیں ہے گا میں دینا دوان جی جاتو بہا رہے ہیں ہس بولے گروہ تیگ بہادر نام ہے ڈرن آیا نام ہے ڈران آیا اور لوگ کی چانر زندگی لب دینے میں چانر ایس تھا مرن آیا منو کس نے کمپیل تھوڑا کی تاسی میں آب ماں فڑی ہونا دی میں آب پہ شہادت ہے پہلی وری ہویا ہے کوئی مقتول قاتل دی گاہ دے وچھ آپ ترکے جاندہ ہے اپنے پیران دیتے ایتھے ہی پھر نیڈے بیٹی سکولرز نے وہ کہیں دے نا کہ ایسی ایکزامپل لب بڑی بڑی مشکل ہے کئی وار لوگ آن دے کوئی چوئے سن دیئے تو چوئے سنو لوگ کی چلو سروپے چوز نہیں کر دے جڑیو بات دردی جنہیں نظم روح بچ کیتی کہیں دے گروہ تیک بہادر صاحب دا جواب سکا قاضی عبدالوہاب وہرانو ذکر کیتا اوے حس بولے گروہ تیک بہادر نہ میں ڈرن آیا نہ ڈران آیا لوگ کی چار نڑ زندگی لب دینے میں چار نڑ ایس تھا مرن آیا مہراج کیوں آخر کرے را کیوں چوز کیتا اساہب نے کیا مرن باجنی اوصدہ بدل ملنا جو جو اج مظلومہ دے بیٹیا نے کئی بار گروہ تیک بہادر صاحب جی شہادتیک بہت بڑے اردو دے عالم کارنیزم لکھی سی ہو ذکر کردہ ہے کہیں دے میری سر فروشی دے اثر کی نہیں ہونا تیتھو موت دا دیوتا بڑھ کے بھی جی نہیں ہونا گروہ تیک بہادر صاحب ذکر کردنے اورنگ زیب بڑے پاسے اورنگ زیب تو موت دا دیوتا ہے تو بڑے لوگاں نو قتل کیتا ہے پر آج چاندنی چاؤں کے جڑا آج شہیدی دا خون دلو لانا اس تو بعد تواریک بدل جانی ہے سارے دی ساری تو سچائیہ بدلی ویدن ہنڈر ڈیئر سو سال کو کٹ سمیں دے جدو سردار بھگیل سنگھ دلی جا کے لال کلے تک چڑھا کیسری نشان چڑھاؤں دے نا تو دلی دے لوگ پوچھ دے تو سی لوٹکتو کرنی ہے تو کہندے سی لوٹکرنی آئے کہندے پھر آئے گی کرنو اپنے گروہ کے دہورے بنانا ہے اس وقت پہلی بار چانگنی چونکھالی کرایا گیا ایک اوت والی چکی گئی خودیاں ماننا دے اتھو گرد ایک مہادر صاحب جدے تھے پاک خون ڈلیا سی گا اتھے دہورے گردوارے دی ساری ہوئی سیس گنج ستاپت ہونا شروع ہویا تواریک بدلی ہے پورے دی پوری تو سی دیکھو اے لوگ جنہ نے شہادت دے رنگ پور دا پورا اتحاس بدلیا ہے خیر جڑی بات ہوئی کی میری سر فروشی دا اثر کی نہیں ہونا تیتھو موت دا دیوتا بن کے بھی جی نہیں ہونا اینا خون پی کے تو انہوں پیاسا لگ دا ہے میں اینا خون ڈلنگا تیتھو پی نہیں ہونا حقیقت ہے دریاں بگا تے خون دے تواریک آجتے لوگ کا نے اس روپے دیکھ لیا نا پی چیچی انگلی نو خون لا کے لوگی شہید خون لا کے بھی ساڑا شہید ہے سکھ اس ترتیس خطے واسطے دو صدیاں بالنڈ دی طرح بڑے نے تاں جا کے تھے نہیں تھے چھائے جاتی ایک تا انیک تا بھلائے جاتی ہو تی کچیل تا کتاب قرآن کی یہ تے کوئی چیز ہوں نہیں سی جو ملیشیا چویا جو انڈوریشیا چویا جو افغانستان وچ ہویا جو ایران وچ عراق سارا چار چپیرے ایک کوئی ہے ادری چندہ چوڑنا سیگا سب یہ تے گروہ صاحب دیاں شہادتہ نے اس سارے دے سارے رنگ نو پلتے خیر جڑی ونتی کر رہا سگا گروہ تیگ بہادر صاحب جدا جواب قاضی عبدالوحاب غہرانو پی حس بولے گروہ تیگ بہادر نا میں ڈرن آیا نا ڈران آیا لوگ کی چان زندگی لب دینے میں چان مرن آیا مرن باجنی اس دا بدل ملنا جو جو آج مظلومہ تے بیتیاں نے اوہ قاضی تو منود رہونا ہے اوہ نو دن تیاری لی بہت ہندے نو جامع تیاریاں کیتیاں نے اے تے ساڑی روایت یا سیتھے تے سیس جائے پر سرڑ نہ جائے اے روایت یا ساڑی اے کل منس وچو چی جا رہی ہے ساڑی تکیڑی باتیں تر رہے ہیں جنہوں قدی علامہ نے کیا سکھا نا پی آسمان سے ڈرنے والے بادل نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ورنہ صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا اس دور جہاں دے وچ دشمن بہت بڑے بڑے ہوئے جنہ نے سروپ دے چھ گرو صاحب دیا شہاتنا جڑیاں نے وہ کروائیاں گروتیک بہادر صاحب خیر اس چاندنی چانکتی جگہ دے وچ اپنے سیستی قربان نہیں کردے ہیں آج وہ دن ہے جس دن سوڑہ سو پچھہتر دے وچ اکٹنا واپر دی ہے جنہوں آج دنیا دے لوگ کہہ رہنے کہ ہیومن رائٹس جے کہ کسی ایک ڈے دے وچ منایا جا سکلا ہے کہ ہیومن رائٹس دے آج دنیا جو تو مجھے تواریخ وچ شاید بات نہیں ہوئے گی کہ جڑا فریڈم آف ورشی پیا انہی بھی رسپیکٹ کی دی جائے ایک گرو صاحب نے آپ شہاد دے کے سروپے سخائی اے ہو جی شہیدان دے چردان دے کوٹان کوٹ نمن ہے دلی ارداس ہے جس طرم دی پرپکتان گرو صاحب نے اپنے خون دے رنگ نڑ رنگ کے عمر کی تا اسی اپنے سکھ ترم دی اس آبھا نو منڈت نو سام کے رکھی اپنے طرح تھا وہاں دے ترمی بنیئے بچیاں سکھی دے راتے تور سکیئے اے ہی ارداساں کریئے مالکہ تو تے اپنیاں جانا حلول کے لوکان دا ترم بچایا مالکہ سانو انہی کسمرت تھا دیں اسی تیرے ترم دے ترمی ہو سکیئے تیرے ترم دے تارمی ہو سکیئے مسلسل کوئی چار خفتیاں دی حاضری آج ہاتیوان سما پتیا ہون سما رہا تے اگلے ورے وساکی دیوتے تاپ جی درشن پاوانگی باکی مالک چڑ دی کلا کرے آپ جی دی حاضری درد پروان ہوئے سمچے روک دے چھو میرے واللو پولانگل علیماء کی سمچہ سٹاف مینیجمنٹ سب بڑا پیار بڑا سنے تے آپ سنگت ہمیشہ ترانہ پیار کر دے او دے لی بہت شکر گزاریت اتھ ہی سما پتی کیا دینا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فدے سواہب شریف گرگران صاحب جی حجوری ویج یوڑویتھی ساسنگ جی فتح پرامان کریو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فدے